اسلام علیکم نا دن پروگرام آپ کی آواز یہ ایک لڑکی ہے اسے پوچھتے ہیں پاکستان کے مطلق یہ کیا کہنا چاہتی ہے جی اسلام علیکم مالیکم اسلام ہاں جی کیا حالات ہے پاکستان کے جو ابھی تبدیلی آئی ہے گورنمنٹ نہیں آگئی ہے لوگ کوئی خوش ہے اس سے یہ عوام تو خوش نہیں ہے کیونکہ مہنگائی سب کو اب سمجھ آ رہے ہیں کس طرح سے آئی ایم ایف کے حضور پر مہنگائی دن با دن بڑھتی جا رہی ہے پیٹرول بھی ہمیابی تیس روپے اب تک ساٹھ روپے تک تو پڑھ چکا ہے آپ دیکھیں حالات تو اچھے نہیں ہیں عوام تو پریشانی ہے یہاں پہ لیکن عوام یہ آپس میں باتیں خواتین بھی کرتی ہیں کہ یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ جی میں خوب کیونکہ جوگ کرتی ہوں تو آپس میں جو بھی سرکل ہیں کولیگز وغیرہ ہیں سب کو آپس پہ یہ ہی ہے کہ یہ ہاؤس وائس وغیرہ بھی ہیں شعور تو یہ میں آگیا ہے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے یہ جو آئی ایم ایف کا جو سارا گیم تھا ہے جو بھی ان کے کرزوں میں اس پر جس طرح سے ہم لوگ لوگ ہوتے چلے جا رہے تھے کہ اب لوگوں میں اور عوام میں اس بات کا شعور آگیا ہے سمجھ رہے کہ آپ کس جو اینا عمران حر کی جو بھی بات چکتی یا وہ جو جا رہا تھا وہ کیا کرنا چاہ رہا تھا لیکن یہ بتائیے کہ جیسے آپ کہہ رہی کہ ہر چیز مہنگی ہوگی ہے تو ساتھ آپ کی سیلری وغیرہ بھی بڑی ہے یا وہ وہیں کی وہیں ہے سیلری وہیں کی وہیں ہے سیلری نہیں پڑی نہیں میں تو کس طرح گزارہ کرتے ہیں آپ لوگ وہاں پہ آگئے گزارہ اسی طرح تو ساری عوام پریشان ہو رہی ہے کہ ان کو وہ ہے کہ جس تیزی سے مہنگائی بڑھ رہی ہے یا ہر ہفتے یہ لوگ تیس تیس سوپر پیٹرول بڑھا رہے ہیں اس حساب سے نہ تنکھائی بڑھ رہی ہیں نہ جو رہے ہیں کوئی وسائل بن رہے ہیں کہ لوگ کس طرح سے اپنے وسائلوں کو حل کریں اچھا یہ بتائیں کہ ایک کام آدمی آپ رینٹ پہ رہتی ہیں یا اپنا گھر ہے رینٹ پہ رہتی ہوں تو یہاں رینٹ بگیرہ بھی انہوں نے بڑھا دی ہے میرا خیال بجلی بھی بڑھ رہی ہے آپ کی وہاں پہ تو یہ بھی کچھ آپ کو انہوں نے تنگ کیا مالک مکام میں بڑھ رہے ہیں جی ہاں مجھے بلکہ بھی ریسنٹلی لانس بنتی آیا تھا کہ نہیں کیونکہ بجلی کے لئے بڑھ رہے ہیں تو ہم کراہ اپنی جو اینا لازمی بڑھائیں گے اور کراہ یہ سسٹم کے بزارک ہوئی تو کچھ تو جو کانوں کے حساب سے اس طرح سے بڑھاتے ہیں بعض مالک و کانوں غیرہ جو اپنی اپنی بنمانی پھر اس پر کرتے ہیں نہیں ہم ڈائریکٹ اتنے بڑھائیں گے اچھا ایک سوال ہے آپ سے ماشاءاللہ آپ کا فتون ہے یہ بتائیے کہ کیا وجہ ہمارے پاکستان کے حلات ٹھیک نہیں ہو سکے شعور نہیں ہے ہماری عوام کو اگر دیکھا جائے تو زیادہ تر ان کو علامی کے ایک عادت پڑھ گئی ہے مجھے ترینی ریٹ اتنا زیادہ نہیں ہے آپ اگر دیکھیں اگر پی پی کی کہ بھی جو لوگ جو ان کو ان کے وہ ہیں ووٹرز ہیں وہ وہ سف خلال جہالت ان میں اتنی بھریوئے کہ وہ فیصلہ کریں نہیں پاتے ہیں کہ کیا سریع کیا نہیں یہ تو ان کو شعور ہی نہیں ہے یہ دیکھنے میں آپ ضرور آئے ہیں کہ جب سے یہ امنان پھن کی حکومت جو اس طرح سے ہٹی ہے یا ترائے گئی ہے اس میں لوگوں کو شعور آیا ہے مگر ابھی بھی جو کچھ تہی علاقے ہیں یا جو ایسے جہاں پر لٹریسی ریٹ بالکل بھی نہیں ہے وہاں کی عوام میں ان کو جگانا ابھی بھی جو ہے نا تھوڑا سا ہے مشکل یا آہستہ آہستہ ان میں بھی شعور پیدا ہو رہا ہے مگر بین مجھے یہی ہے یہاں پر لٹریسی ریٹ بہت ہو ہے جس کو عوام کو شعور ہی نہیں ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے آپ کو دکھ ہوتا دیکھ کے کہ اپنے ملک کی حالت جب آپ آپ سوشل میڈیا پر یا میڈیا پر دوسرے ممالک یورپ وغیرہ کی زندگی کے بارے میں دیکھتے ہیں آپ لوگ تو افسوس ہوتا ہے کہ ہم بہت پیچھے رہ گئے بالکل بہت افسوس ہوتا ہے بلکہ آپ کے سامنے یہ اگر ہم چائنا سے ہی اپنا مقابلہ کریں چائنا بھی ہمارے آس پاس ہی اس وقت آزاد ہوا تھا اور آج ہوں کتنا ترقی آفتہ اور اپنے آپ کو اس نے کس طرح سے کھڑا کیا اور ہم لوگ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے ابھی جس طرح سے ہم کھڑے ہو سکتے تھے ہم لوگ بھی یورپ کے مقابل آ سکتے تھے اگر ہمارے بیچ میں کرپشن اور جو سب نے سارے حکمرالوں میں جو اپنی جائبے پھرین یہ چیز نہیں ہوتی تو ہم بھی کافی بہتر ملک ہوتے آج اچھے ایک خاتون کو پاکستان میں اگر کوئی کام وغیرہ کرنا تو کیا کیا مشکلہ آتا ہے مختصر بتائیں گی جوب کرنی ہو جو آپ کرنی ہو تو اس پر مشکلات پہلے تو یہ ہی ہے کہ یہاں پہ جو اصل مشکلات ہوتی ہوئی ہے کہ اگر آپ ڈگری آفتہ ہیں کافی آپ نے وہ اچھی ہو کی ہوئی ہے تو پھر ایکسپیرینس کا وہا جاتا ہے کہ آپ کو ایکسپیرینس ہونا چاہیے ایکسپیرینس ہوتا ہے تو پھر وہ کئی نہ کئی سفارش کی ضرورت پیش آجاتی کہ سفارش ہو تب ہی کام آگے ہوگا یہ مسئلے واسائی پیش ہوتے ہیں اور پھر خواتین کو تھوڑا سا ظاہر ہے بعض جگہ اچھی بھی آپ کو مل جاتی ہیں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ ہر جگہ ہی کچھ نہ کچھ برا ہے مگر اچھا برا دونوں فیس کرنا پڑتا ہے آجے تعلیم کا میار کچھ ہمارا بہتر ہوا ہے وہاں پاکستان میں یا ویسے کا ویسے ہی ہے یا اور خراب ہو گیا تعلیم کا اب تک تو بہت برا تھا ایوین کراچی کا بھی جو سین پورڈ ہے یہاں پہ گئی حال ہے کہ وہ رٹیفیکیشن کی طرف زیادہ آپ کا میٹرک بورڈ اور اس طرف ہے عمران خان نے ابھی فی الحال یہ چینجز لے کر آیا تھا کہ وہ دونوں تعلیمی نظام میٹرک یہ کیا کہتے ہیں آپ کا پرائیمنٹ اور گورنمنٹ لیول پہ ایک نظام وہ کروا تھا جسے باقی چین چھوہو میں تو اس نے ایمپلیمنٹ کروا لیا تھا مگر سندھ حکومت نے جو ہے نا وہ یہاں پہ نہیں ہونے دیا آجے یہ بتائیے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں جتنے لوگ بھی وہاں رہتے ہیں کہ بچے اگر پرائیمنٹ سکول میں جائے تو وہ بہتر ہے گورنمنٹ سکول کی نسمت سندھ میں اس سے تو بہتر ہی ہوتا ہے کیونکہ یہاں سندھ گورنمنٹ پہ یہ حال ہے کہ ٹیچرز آ رہے ہوتے ہیں نہیں آ رہے ہوتے ہیں مطلب ان کا وہ بیار نہیں ہے سکولوں کا اس لیے پھر وہ لوگ پریفر کرتے ہیں کہ پرائیمنٹ سکول نہیں پڑھائیں کہ کم سے کم وہاں ٹیچرز آتے تو وہیں پڑھائی تو ہوتی ہے تو اگر پرائیمنٹ سکول میں جاتے بچے تو اس کی فیس تو کافی زیادہ ہے وہاں پہ تو کس طرح عام آدمی جو وہ پی کر سکتا ہے وہاں پہ درست ہے یہاں پر پرائیمنٹ سکول میں بھی سکول دیکھا جا تو گلی گلی میں بھی سکول کھل گئے تو ہر جو ہیں اگر بہت لوگر میڈل کلاس ہے وہ ہے تو وہ اپنے آمدن اور اپنے حساب سے جو ہے نا وہ سکول میں پر ریفر کرتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ یہاں کس سکول میں ان کو افورڈ کر سکتے ہیں پھر وہاں پہ وہ کرتے ہیں اگر بہت اچھی تعلیم اور اگر وہ لیوز یہ اس طرف ہو کر رہے تو وہ عام انسانی عام میڈل کلاس ہے جو ہے فیملی وہ افورڈ نہیں کر سکتی اچھا ایک سوال ہے کہ جس طرح آپ مختلف خواتین سے ملتی ہیں تو وہ بھی یہ سوال اٹھا رہی ہیں کہ ہمارے ملک میں کچھ امریکہ نے مداخلت کی اور پیسے لگائے ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا سسٹم چینج ہوگا ہے یہ شعور آیا ہے مگر وہ خواتین جن میں جو ہیں پڑھی لکھی ان میں یہ شعور ہے جو اللہ تکا ان میں ابھی بھی یہ چیزوں کی سمجھ نہیں ہے مگر جو پڑھی لکھی خواتین ہیں ہاں سوال سے وہ ہیں ان کو یہ شعور آیا ہے کہ یہ امریکہ کی طرف سے یہ ہوا ہے اچھا ایک سوال ہے جس طرح خواتین جاتی ہیں جوب کرنے پڑھی لکھی بھی تو مردوں کے درمیان وہاں کام کرنا مشکل ہے یا کوئی آسان ہو گیا کچھ مردوں کو بھی اب شعور آ گیا سمجھدار ہیں اس طرح کے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے وہاں پہ دیکھیں مسائل تو آپ کو ہر جگہ جب عورت اول تو عورت اگر آپ گھر سے بہاں نکل رہی ہے تو اس کو خود اپنا مانگ بنا کے نکلنا ہے کہ وہ کسی بھی سچویشن اس نے کیسے ٹیٹل کرنی کیسے ہینڈل کرنی ہے یہ کیونکہ آپ کو اچھے بڑھوں لے لوگ تو ہر جگہ ملیں گے یہ مگر یہ کہ اب جو ہے زیادہ تر آپ کو فیل میں خواتین یہاں پہ بھی نظر آتی ہیں کام میں اس میں خواتین بھی کام کر رہی ہیں اگر جیسے میں خود ایک کال سینٹر میں کام کرتی ہوں تو وہاں پہ بھی کافی ریشیو خواتین کا بھی ہے تو آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے اس محور میں ایجسٹ ہوتی ہیں اور اپنے آپ کو کس طرح سے بنواتی ہیں چلیں کوئی میسیج اینا چاہئے پاکستانی عوام کے نام پاکستانی عوام کے نام سے کامی میسیج ہے کہ خدا رہا بدلہ وری اپنے شاپلے آپ کو اور باشور بنائیں اور دیکھیں کہ کیا صحیح کیا غلط ہے ہم کیوں اپنی دور جائنب کسی دوسرے کے ہاتھ میں دیں کہ وہ ہمیں کٹ پتلی کی طرح نچائیں یا وہ فیصلہ کریں ہمارا کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ اب اپنے ساتھ زیرتی نہ ہونے دیں بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا آپ سے پھر بھی بات چیت ہوتی ہے نظری دیکھیں غلامی سے ہر کوئی چاہتا کہ نجات مل جائے جس طرح یہ لڑکی بھی بتا رہی مگر کیا وجہ آج بھی ہمارے ایسے لوگ میں ان کو پٹواری یا بیکاری تو نہیں کہتا مگر انہیں اپنے آپ پر تھوڑا بہتا دیان دینا چاہیے کیا وجہ ہے کہ آج تک ہم ایک ازاد قوم کیوں نہیں مان سکے ازاد قوم بھی نہیں مان سکے اور ایک قوم بھی نہیں سکے سوال سبسکرائب کریں جڑے رہیں ہمارے ساتھ اگر آپ بھی پروگرام میں ایسا لینے چاہئے کریں کول ہم سنیں گے آپ اللہ اللہ